مہا کم کے دوران حادثے کا کون ہے ذمہ دار آج حلہ بول میں یہی چرچہ لے کر ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے کئی خاص مہمان ان کی تصویر سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں یہ ہوں گے وہ چہرے جو ہمارے ساتھ اس بحث میں شامل ہوں گے کاغرس پارٹی کی طرف سے جگدم رکا پات ہمارے جوالی پارٹی کے ریف کی رامن سنگھ بیٹی سوچدارت ناد سنگھ یہ ہے وہ راجنیتک چہرے جو آج اس بحث میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ نیشنل انسٹیٹیوٹ پر دیزارسل مانجمنٹ کے پروفیسر سنتو سکوار بھی سیڈیو میں یہاں پر موجود ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں چھے تصویریں جیہاں بیٹی شام قریب سات بجے علاہباد ریلوے سٹیشن پر بھگدڑ کے دوران چھتیس دوگوں کی موت ہو گئی تھی حادثے کے چوبیس گھنٹے ہونے کو ہے ریلوے نے وہاں سے شردھالووں کو نکالنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے ریلوے اور یوپی سرکار نے موافضے کا بھی اعلان کر دیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس حادثے کا گنہگار آخر کون ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا ماتم کا سیلاب ایک طرف ہے تو اپنوں کی تلاش میں لوگ بھٹک رہے ہیں ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پریوار والے کسی کی پتنی کسی کے پتی اور وہ بھی زندگی کی ایسی عمر میں جب شام ڈھل رہی ہے ایسے وقت پر بچڑ گئے ہیں ایک دوسرے سے حادثے کے نشان دیکھئے جو اپار اتصا تھا مہا کمب کا وہ اتانک ہی ماتم میں تبدیل ہو گیا لوگوں کو گھر پہنچنے کی جلدی رہتی ہے پتا تھا سب کو جانکاری تھی تین کروڑ سے زیادہ لوگ اگر آتے ہیں آپ سمجھ لیجئے لگ پھگ ایک چھوٹے راجع کی پوری پاپیلیشن آپ نے لالے تو اتنی ہوگی ہے اتنے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے لوگوں کو جب گھر پہنچنے کی جلدی ہوگی کیا انتظامات کیے گئے تھے لیکن حدثے پر سیاست کا رنگ بھی دیکھ لیجئے آزم خان شہری بکاس منتری اتر پردیش استیفہ دیتے ہیں لیکن کس پد سے کمب پرباری کے پد سے اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اگر وہ کمب پرباری کا کام دیکھنے کے لائق نہیں ہے تو پھر منتری پرد ان کے پاس کیوں رہنا چاہیے تو یہی ہے بڑا سوال آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ حادثہ ہوا اور سوال یہ کہ کون ہے ذمہ دار کس کی ہے جواب دے آز تھا کہ مہاکمب میں کس نے بہایا ماں تھا ان آسووں کا کون دے گا حساب مہاکمب میں حادثے کا گنہکار کون میں ایسا سمجھتا ہوں کی پردیش سرکار اور کینڈر سرکار کے ادھیکاری دونوں ہی اپنے اپنے ٹینٹس میں اور تموہوں میں اور دفتروں میں مسترے ویسترے یا است ویسترے اور جنتہ اسی پرکار سے کچھ لی جاتی رہی مہاکم حادثے پر اتھر پردیش راجسو بورڈ کے چیرمین کی ریپورٹ تو بات میں آئے گی لیکن بپکش حادثے کے مجرم تیہ کر چکا ہے نشانے پر ہے ریل منتری پوان کمار بچل اور اتھر پردیش کی سرکار لیکن نہ تو ریل منتری اپنے مہکمے کی ناکامی ماننے کو تیار ہیں نہ یوپی سرکار اتنے بڑے حادثے کے لیے ستھانی پرشاہسن کو قصوروار ٹھائرانے پر راضی ہے سب کا چواب یہی ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ سے حادثہ ہوا کوئی ریلنگ کلیپس نہیں کی یہ بات میں پچھتا ہوں لیکن اور لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سٹیمپیڈ کے تحت بہت زیادہ لوگ میں پہنچے ہوئے تھے جو اس وقت سنبھب نہیں تھا اتنوں لوگوں کو ایک دم ٹرینز پر لے کے جانے کا سنان کی بہت اچھی بیوستہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پر سنان کرنے میں کوئی اشبیحہ ہوئی ریلوے سٹیشن کی ذمہ داری تقنیکی طور پر میری نہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی اگر انسانی نقصان ہوتا ہے اور وہ دھرم سے جڑا ہو تو وہ عام موت سے زیادہ دکھہ بشہ ہے دکھہ بشہ ہے اور میرے جیسا بھاؤ کے اکتی رات بھر انحالات کے تقنیے متاثر رہا ہے میں سن نہیں سکا اور اسے میں اپنی اخلاقی ذمہ داری مانتا ہوں لیکن بنسل صاحب کیا بھیڑ آفمان سے ٹپ کی تھی ریل مندری جی الاحباد ریلوے سٹیشن پر کوئی دیویے آبدہ نہیں آئی تھی بلرام یادو جی حادثے کے لیے بھیڑ کو قصوروار ٹھہرانہ بند ہی جیے اپنی بد انتظامی کو سویکار کرنے کا ساحظ دکھائیے اگر ریلوے اور ستھانی پرشاہتن کے انتظام پختہ تھے تو پھر ان سوالوں کا کیا جواب ہے آپ کے پاس ریلوے اور یوپی سرکار کہتی ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی آج تک پوچھتا ہے کہ شردھالوں کی بھیڑ کا انتظام لگانے کی ذمہ داری کس کی تھی اگر مان لیا جائے کہ انمان سے زیادہ لوگ پہنچے تھے تو پھر ریلوے سٹیشن پر شمتہ سے زیادہ بھیڑ کو کیوں جمع ہونے دیا بھیڑ کو شہر میں ہی روکنے کے انتظام کیوں نہیں کیے گئے یوپی سرکار کی طرف سے پریابت بسوں کے انتظام کیوں نہیں کیے گئے آنے جانے والے لوگوں کی کتار کیوں نہیں تھی شردھالوں کا روپ ہے کہ سٹیشن پر ایک ٹرینوں کی جانکاری پرسارت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے لیے ریلوے گنہگار نہیں کچھ چشنگریدوں کا دعویٰ ہے کہ بھیڑ کو ہٹانے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا جسے بھگدر مچی اس کے لیے کیا جواب دے گی پولیس یہ کم نے ساتھ سوا ساتھ بیجو کی بھٹنا ہے اور پبلک دونوں طرف سے برابس چڑھ رہی تھی اور بیج میں پولیس نے لاتھی چارج کر دیا اور لاتھی چارج میں جو ہے آدمی بھگدر ہو گئی اسی بھگدر میں یہ لوگ کم سے کم پتریز لوگ مارے گئے جو لمسم دس لا سے ابھی نیچے پڑی ہوئی ہیں اور کچھ لاچے اوپا سے جا چکی ہیں اور اتنی لا پروائی ہے کہ یہاں کچھ نہ ڈاکٹر آیا ہے نہ کوئی امبیلینس آیا ہے کم سے دھائی گھنٹا ہو گیا ہے ہاتھ سے کے بعد بھی بڑی سنکھا میں زخمی علاج کے انتظار ویسٹیشن پر پڑے رہے ہاتھ سے کھنٹوں بعد تک رہت اور بچاوکار یہ کیوں نہیں ہوا ہاتھ سے کی وجہ کو لے کر ریلوے اور یوپی سرکار میں اسمنجس کیوں آخری سوال مہاکم بھدھرتی کا سب سے بڑا دھارمک آئیوجن ہے ایک نے بڑے آئیوجن کے دوران ہی یوپی سرکار نے تھوک کے بھاو میں پولیس اثروں کے تبادلے کر دیئے کیا اسے انتظاموں پر اثر نہیں ہوا دیش ان سوالوں کا جواب مانگ رہا ہے دیش جواب چاہتا ہے لیکن افسوس اس کے لیے وہ تیار نہیں جن سے یہ امید کی جا رہی ہے پرمیلہ دکشت انوب شواستاور پرسیق ترویدی کے ساتھ سنجا شرما الہباد آج تک سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ اس بہن سے جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ریتی رمن سنگھ جی یوکی سانسٹ سماجوادی پارٹی کے جڑ گئے ہیں سدھاتنات سنگھ جی ہمارے ساتھ سدس سے بی جے پی کے ورشنیتہ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ سنتوش کمار جی پروفیسر سنتوش کمار یہاں پر موجود ہے نیشنل انسٹیٹوٹ فور ڈیزاسٹر مارجمنٹ سے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے کہ واقعی ساتھ سے کو روکا جا سکتا تھا یہاں پر نہیں لیکن سب سے پہلے ریتی رمن سنگھ جی آپ کے پاس آتے ہوئے یہ جو ایک بدصورت سیاسی کھیل چل رہا ہے راج سرکار اور ریلویز کے بیچ میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سب کے بیچ آزم خان نے جو یہ استیفہ اپنا دیا ہے انہیں کم سے کم سمجھنا چاہیے کہ دیش کی جنتہ مرک نہیں ہے انہیں بتا ہے کہ کم میلے کے پرباری کے پر سے سیفہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ریتی رمن سنگھ جی اگر چھوڑنا ہے تو منطرالے چھوڑتے اگر اس پرباری پر کے لیے وہ لائک نہیں ہے تو پھر اس منطرالے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں ریتی رمن جی دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے بہت دکھت ہوا ہے اور جہاں تک آپ پردیس سرکار کی جمعاری کے بات کہہ رہی ہیں پردیس سرکار نے سکوشل سب کو نہلا کے کوئی حادثہ کے بینہ لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے بھیجا اب ریلوے کی گلتی اس میں یہ ہے کہ ریلوے نے یہ انداز نہیں لگا پائے کہ یہاں کتنے آدمی آئیں گے کس طرح سے ٹرینوں کا آوازیا ہی کریں ہمارے مطر ہیں کون بنسل جی وہ بہت تھوڑے سمائے ہوا ہے وہ ریل منطری بنے میں ریل کمیٹی میں تھا میں نے کچھ سجھاؤ دے رکھا تھا علاوہ آج اسٹیشن کے بارے میں لیکن ایک بھی سجھاؤ میرا ریلوے بورڈ نے اور ارسطانی ریلوے کا اذکاریوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا نہیں تو یہ کس کی ذمہ داری تھی یہ کس کی ذمہ داری تھی ریبتی رمن سنگ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یعنی کوئی سبق اس میں آپ کی سرکار کے لیے نہیں ہے ساب شبدوں میں انجرہ جی میں تھوڑا سا اس کا جو دائرہ اس کو بڑھاتے بے بات کرنا چاہتا ہوں میرا یہ سویں ماننا ہے کہ کوئی بھی سرکار ہو وہ حادثہ نہیں چاہے گی مگر وہ حادثہ نہ ہو اس کی لیے ایک سمجھ چاہیے ہوتی ہے یہ جو کم کا میلا ہو یا کوئی بھی اتنا بڑا ایونٹ ہو اس کو سرکار کو کس پرکار سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اس کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے کس پرکار سے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے میں دربھاگے پورا یہ ہے کہ نہ ہی راج سرکار نہ ہی کیندر سرکار کے پاس وہ ویژن ہے کس طرح سے میں آپ کو بتا میں تلہاباد کا ہوں میں پرسوں ہی آیا ایک چھوٹا سودان دے رہا ہوں میرے ایک نیو ڈیلی سپیشل ٹرین تھی میں جب سٹیشن پر پہنچا تو ٹرین وہاں پہ تھی پلیٹفارم پہ مگر آجے گھنٹے میں آنسوا ہوں وہ آٹھ بے جائے گی اب جتنے اس کے پیسنجر تھے میرا تو گھر میں چلا گیا اپنے گھر پہ جتنے پیسنجر تھے وہ پلیٹفارم پہ رہے وہاں سے ہلے نہیں اب آٹھ بجے کا انتظار کر رہے تھے اس کے بیچ میں اور پیسنجرز آیا کچھ ٹرینیں اور لیٹ ہوئیں اب ان کو کامی پہ اور ویوستہ ہونی چاہیے کہ پلیٹفارم کھالی ہو جائے وہ کسی ہولڈ اریا میں چلے جائے وہ ویوستہ نہ ہی راج سرکار کی طرف سے نہ ریلوے کی طرف سے ایک سکتے ہیں میں ایک سکتے ہیں انجرہ جی تھو آسائی کے دنے بول نہیں دیے جب میں آٹھ بے جاتا ہوں وہ ٹرین گیارہ بجے جاتی ہے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے یہاں تو کہی یہ آپ ریلوے کی آپ سو مان سکتے ہیں ریلوے کا ان کی مس مینجمنٹ ہے اب میں راج سرکار پہ آتا ہوں ویشن کی بات کر رہا ہوں سیوڈ لائنس اریا سے پولیس لوگ پیسنجر کو ریلوے سٹیشن کیلئے وہ ہی اتارنا شروع کر دیا میرے جیسے ویکتھی کو بھی اتارا میں بھی بیک کھیچ کے لارہا ہوں یہ ایسی ویروستہ کیوں ہونی چاہیے جب آپ وہاں سے بوڑے جن کی ٹانگیں خراب ہیں شرداد ہوئے وہ سوڈ لائنس سے ریوٹی ریمن سنگھ جی خود جانتے ہیں کوئی بغل میں تو ہے نہیں مگر دے کلومیٹر تو ہے وہاں سے چلتے ہیں سب لوگ آنکہ انٹری پوائنٹ اور ایجزٹ پوائنٹ سیم ہوتے ہیں بلکل مگر پولیس وہاں پہ کسی کو بھی وہ ہوم گارڈز ہیں انٹرین پیپل جن کے اوپر کوئی ٹریننگ نہیں کرے گئے یہ راج سرکار کو کرنا چاہیے یا کھنٹ سرکار کو کرنا چاہیے اس لیے جو وزن ہے نا جواب لیتے ہیں ریٹی رمن جی ریٹی رمن جی نہیں ٹھیک ہے ایک سکر ایک سکر ایک سکر انجنا جی آپ کا یہ حادثہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس کوئی روٹ روٹ نہیں ہے جہاں پہ امرجنسی وےہیکل دوڑے وہ امرجنسی وےہیکل اسی روڑ پہ جو دوڑی ہے جہاں پہ دس لاگ لوگ چل رہے ہیں وہاں سائیکل ہی چل سکتی تو آپ کے امرجنسی وےہیکل ایمبلنس کیسے وہاں پہ ریلوے سکر جائے گے یہ کس کی کس کی مداری تیر ریٹی رمن جی جلدی سر یہ ان لوگ کے پاس ریٹی رمن جی پرمن ویلز گیمز جیسا آئو جن ہوتا ہے اس میں اتنے بڑے پیمانے پر اور یہاں تو تین کروڑ سے پانچ کروڑ جھارکن جیسا ایک راج دلی جیسے راجدانی آپ کے پاپیلیشن کی ڈبل پاپیلیشن پہنچ رہی تھی آپ کہہ رہے ریلوے نے تیاری نہیں کی فوٹ اوبر بریج کی مانگ آپ نے کی تھی ایکسٹرہ وہ سب نہیں بنایا گیا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کیا حادثے کے بعد جاگیں گے ہم جیسا آواز تیز کریو میم آواز تیز کر کے پھر سے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں سمنوے کی صاف کمی دکھائی دی ہے اگر ایمجنسی سچویشن ہے ایک پلاتفارم سے دوسرے پر پہنچنے میں یا پھر وہاں پر ایمبولنس کو پہنچنے میں بھی گھنٹے لگ رہے تھے کیا یہ سمنوے آپ لوگوں کو سخافت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ مہا کون تو آپ ہی کے راج میں ہو رہا تھا ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سمنوے کوئی بنا نہیں ریلوے میں یا اوستانی پرزاشن میں لیکن ایک بات آپ سوچیں کہ یہ گلتی ریلوے کے اس لئے ہے کہ ہم نے جو پیڑیت لوگتے بچے ہوئے ہیں انہوں نے ہسپٹل میں جا کے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ایک کی پل پر ادھر سے بھی آدمی چھوڑ دیا گیا ادھر سے بھی چھوڑ دیا گیا اور وہاں پر جو لاتھی چارج ہوا ہے وہ جی آرپی کے اور آرپی آف کے لوگوں نے کیا ہے یہ گھوم پھرا کر نہیں ہوتا گھوم پھرا کر ایک بات سن لیے سنگھا جلدی سے سنچے پھر اپنے فرم بھی بزل دیا گیا جو اناؤنسمنٹ کیا گیا اسی سے بھگیا مجھ گئے جب یہ کہا گیا کہ یہاں ٹریڈ نہیں آئے گی اب پھرانے دو نمبر پر نہیں آئے گی اب چار نمبر پر آئے گی آپ کو ریلوے کی ساری دکھ رہی ہیں ریلوے کی ساری دکھتیں میرے پاس ایک بہت آپ کی گمبیر سوال ہے جو آپ کو کڑھ دھرے میں کھڑا کرے گا کیونکہ اسے سارا میں روکنا چاہوں گی اس سے پہلے احمان ساتھ پروفیسر بیوی کمار جی یہاں پر موجود ہے جو کی سوشل سائنٹسٹ ہے آپ نے دیکھا یہ جو ریل اور راجے کے بیچ یہ کون سمجھا گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کے لئے شاید مہد آکڑے ہیں لیکن آج سال کی بچی باری گئی ہے کسی کا پتی کسی کی پتنی یہ کس کی جواب دیکھ اور ذمہ داری بنتی بھی بے گی دیکھیں سماج شاستے درشکوں سے جو آواج آہی ہے بیتیوں کی یہ آفتہ کا پرشنہ ہے لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے یہ سب کو پتہ تھا اور اس لیے سب سے جو بڑی بات ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کے آنے کی تو ویوستہ ہو رہی ہے اور سپیشل ٹرینز بھی چل رہی ہے لیکن جانے کی ویوستہ کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی نکاسی کا سو ویوستہت راستہ یا جو جو کچھ بھی مدد وہاں پر انتظام آتے اس کے بارے میں ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے پروفیسر سنتوش کمار جی رام بھرو سے اینڈ بوائٹ پر رام بھرو سے سب کچھ چھوڑ دیا تھا یہی لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ گھٹنا بہت دکھتا میں اور اپنے سمویدنا دینا چاہوں گا پریوار جنوں کو جو آتر ہوئے ہیں اس میں مول بات اگر آپ گا پربندن کی درشت سے پورے پرکریہ کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ نیوجن کی بات ہوتی ہے اور ایک ویشیس جو آستہ کبشہ ہے جو انہوں نے کہا ہے ایک ویشیس پریستت میں ویشیس انتظامت ہونے چاہیے پہلی بات ہی ہونے چاہیے کہ crowd assessment ہمارا ہونا ہے کہ کتے لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور بیچ میں کس طرح کے special event بھی ہو رہے ہیں جیسے مونی آمام برسیار کی بات اس میں crowd کو بڑھنے کی تو frequency میں اگر یہ دیکھیں گے وہ جادہ ہوں گے یا پھر کم ہوں گے تیسری جو بات اس کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جتنے resources ہیں اس کو ہم نے plan out کر لیا ہے check out کریا ہے یا نہیں کیا ہے اس میں ہم vintage point کو outline کرتے ہیں جو dark zone ہیں ریٹی رامن سنگھ جی کوئی گمبیر اور بہت ہی سخت سوال ریل منتری سے پوچھے جا رہے ہیں اور بہا پر ذمہ داری ان کی دیکھتی بھی ہے لیکن سوال میں نے آپ کے لیے روکا تھا وہ یہ ہے کہ جو چشمدید ہے ہزار ایسے لوگ ہمارے بھی reporters جو گئے تھے انہوں نے ساف ساف بڑھایا دراصل کمب سنان کے گھاٹوں سے کوشش یہ تھی پولس اور پرشاسن کی طرف سے کہ لوگ جلدی سے جلدی گنگا نہ آئے اور وہ بھی پھر گنگا نہ آئے یعنی جو لوگ آ رہے تھے انہیں کہا جا رہا تھا آپ جلدی سنان کیجئے station کی طرف بڑھئے یہ سمجھے بنا کہ سیمت جگہ ہے ایک ریلوے station اگر آپ platform پر اتنے ہزاروں ہزار لوگ کو جو کی کروڑوں کی سنکیہ تک لاکھوں کی سنکیہ تک پہنچ گئے تھے انہیں آپ platform پر بھیج دے گے تو ایسی خطرناک risk آپ لے رہے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ اس پر کیا جواب ہے آپ کا آپ کا میڈم آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آ رہی ہے جان سے اس کو ٹھیک کریے clear آپ کے آواز نہیں آگئے ٹھیک ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں ایک بار پھر سے سنیے تیسری بار شاید آپ سمجھ جائیں میرے سوال یہ ہے پولیس پرشاسن کے لوگ کہہ رہے تھے جلدی سے گنگا سنان کیجئے اور واپس جائیے آپ لوگ جلدبازی میں تھے آپ کی پولیس اور پرشاسن اسی لیے بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی platform پر رہتی جی دیکھیں ریلوے کی جمواری ہے کہ پلیفارم پر آنے سے روگوں کو روکیں ریلوے پاس جی آرپی 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 ہوتی ہے آخر اس کا اسٹھال ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا آپ کی پولیس جلدبازی میں بھیج رہی اس کا جواب دیجے نا آپ کی پولیس جلدبازی میں کیوں بھیج رہی تھے اس کا جواب دیجے نا سب ایک بات آپ بتائیے جو نہا وہاں سے نکل رہے تھے ان کو کہاں روکتے لوگ جا رہتے نہاں یہی آپ کی سرکار کا کام تھا اسی کو بھیڑ نیانتران ہماری سرکار کام مینجمنٹ کہتے ہے اتنے آدمیوں ان کو کہو آدمیوں اس کی جمعالی تو ریلوے کو تھی وہاں پہ اسٹیشن پہ پھلا فورس لگا کے ان کو روکتے کہ اب سرکار 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 خود پہ تین گھنٹا رہا انجرا جی یہ جتنا بھول لے رہتی 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 دیار گھنٹا کھڑی رہی تا وہاں سے گئی اور کوئی سرکار مہا جی اس لئے ہوا کنہوں نے ادھر سے بھی فوٹ بریش پہ آگمیوں کو تھوڑ دیا سدھر جی کچھ کہہ چاہ رہے رہے جی دیکھیں جو واسطی واسطی جمینی حقیقت ہے کم سے جو سٹیشن وہ 12 کلومیٹر ہے وہاں سے شردالو کو سٹیشن جانے کی پرکار کی نہیں چل رہی تھی تو ہوتا کیا ہے جو لوگ آیا ہیں کام ختم ہو پتہ 12 کلومیٹر ہم کس طرح سے پہنچے گے وہاں پہ کوئی بس نہیں ہے ٹیمپو نہیں ملتا تو چل کے آتے ہیں تو اس پرکار کا انہوں نے کوئی بیوستہ نہیں کری 800 پولیس لگی ریلوے سٹیشن کے باہر اس کو وہ ٹکٹ دیکھ لیا آپ ائرپورٹ پہ کیوں نہیں ہوتا کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پہلے میں ائرپورٹ میں گھل جاؤ جب میری 3 گھنٹے پہلے ہوتی جب بھی جانے جیتے ہیں کسی ہونڈ ڈیریا میں رہنا پڑتے ہم لوگوں کو یہ جو ویوستہ ہونی چاہیے تھی یہ سماج وادی پارٹی کی تر سے نہیں اور آجم خان اور یہ جتنا نوٹنکی کرنے میں ان کو مولک روپ سے صیفہ دینا چاہیے اخلیش جی کو خود سے ماں بھی مانگنی چاہیے اور ریل منتری جو ہے وہاں پہ چاریس ہزار کی ویوستہ وہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ بھی آگئی تو ایک پلیٹ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ذمہ داری کیسے فکس ہوگی کیسے بدلے گی صورت لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کچھ اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر چیٹا کسی اور ایک دوسرے پر برند زامی کا تحمت لگا کر پھر چپ ہو جاتے مینجمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی trend officials یا officers نہیں ہیں جس کے تحت ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ آنے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ آنے تو دے سکتے ہیں لیکن جانے کے لیے کیا انتظام ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ چک ہوتی ہے اور ہر مندر پر دیکھا گیا ہے چاہے آپ اٹھا کر ساؤ میں دیکھ لیں اور چاہے north میں دیکھیں اس طرح کی درگھٹاؤں کا جو کارن ہوتا بہت ہی سوکش کارن ہوتا ہے اور جب انتظام کرتے ہیں تو بڑے کارنوں پر دھیان دیتے ہیں چھوٹے چھوٹ جاتے ہیں جیسے اس میں دیکھا کہ کسی نے لاتھی چارج کی بات کی یا پھر کہ جیسے چیز جیسے 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 بہت چھوٹی سی تیار ہونا ہے کی سنسادھن ہیں کیسے لوگ ہیں کس سے ہم اس کو ٹیکل کریں گے تو اگر ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کا بہت بڑا ہو جیسے نینہ دیوی میں بھی جو مندر میں ہوا تھا ایک چھوٹی سی بات تی کی پتھر گرا اور اس پتھر گھنے کی سوچنہ سے لوگوں میں بھگدر مچ گئی اور اتنے سارے لوگوں کی جان گئی تو یہ 120 کروڑ کا سوال ہے 1200 کروڑ کا بجٹ ہے اور 1200 کروڑ کے بجٹ میں 12 کلومیٹر میں اگر کوئی بس رہی ہے تو اس سے بڑی بد انتظامی اور بجٹ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ جو جس کے بات کی اپنے اوپر ایک چیلنج کے روپ میں لے رہا ہوں اس کو کس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے جیسا سوال اٹھائی جا رہے ہیں کہ آگے ایسی پریستی نہ سوال ریبتی جی بولیے سوال یہ ہے بس سیوہ تک نہیں دی گئی تھی اور اتنا بھاری بھر رکم اس بار رکھا گیا تھا کم کے آیو جن کے لئے سوال پوچھنے والے لوگ نون پولٹیکل ہیں ان کے سوالوں کو جواب دیجئے بس جو ہیں یہ صحیح ہے کہ کل بسیں شہر کے اندر پرویش نہیں کر پائی تھی بھیل کے او جیسے لیکن آج صبح سے ہزاروں کی سنکھے میں بس بس ٹیشن سے جا رہی ہیں لوگوں کو لے جا رہے لیکن ایک بات سمجھ سمجھ کہ ستر پرسن لوگ سی آئے تھے مات دس پرسن لوگ یہ آکڑا کہا 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 سر بنایا گئے تھے پورا شہر آدمیوں سے بھرا ہوا تھا بس جو ہیں شہر کے اندر پرویش نہیں کر سکتی تو اس لئے بسوں کو باہر رکھا گیا تھا لیکن آس صبح سے ہزاروں بسیں لوگوں کو لے کر جو شہر جہاں لوگ ہیں وہاں بسیں لگاتار جا رہے ہیں بدانتظامی ہر قدم پہ دکھئے اور سمجھ پوری دکھئے سدھا جی آپ کے پاس آؤں گی لیکن جد 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 بہت بہت گمبیر سوال ہے جد دم بکا جی اور سوال یہ ہے کہ ریل منطری خود وہاں پر جا کر سب کچھ کر رہے لیکن حادثے کے پہلے جس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیئے تھی سمنوی ستھاپ کرنے کی کمی ہونی چاہیئے تھی وہ صرف بار بار ایک رونا رو رہے بھیڑ بہت زیادہ تھی تو اس میں کس کی ذمہ داری تھی کی آپ دونوں کی ذمہ انہوں نے پرساسل کے ادھکاریوں سے باب کی تھی ریل کے سب برش ادھکاری گئے تھی تھی مجھے 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 ملو ہوا کہ کم بیوستہ کی تیاریوں کے لئے الہباد گئے تھی اب صور بھائی کہ کوئی 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 ہونا چاہیئے اور یہ فورسی بھی کرنا چاہی کہ ہر سال یہ بھی بڑھتی ہے کبھی ایک دو کور تھی یا جو جواب دے ہی کمی دکھ رہی ہے اس کو مہت پون سمجھے کیونکہ آج سال کی ایک بچ بھی تھی مارے جانے والے لوگوں میں ان کے پروار والوں کو سمجھائیے کہ ریل منتری جی گئے تھے اور جائزہ لیا تھا سوال تو یہ ہے کہ غلط کیوں ہوتے ہیں اگر اس میں کمی رہی اگر پوٹ آور بریج کی مانگ ریل کی ریل منترالے نے اس بات کی مانگ ہوتی ہے کل حادثہ ہوا اس کے پہلے بھی پچاس چلی ہیں میں بھی کل لہباد میں تھا اور ایسا ہی پورا سہر جس طرح سے جن سہلا تھا اور یہ بات جو کہہ رہے بس بس سٹیشن سبھی جھوسی میں بنایا 20 20 کلومیٹر وہ لاکھوں لوگ پیدا چل رہے تھے بڑے بجل تو کہیں نہ کہیں ایک سمجھ ہونا چاہیے تھا کہ کتنا کیٹر کرے گا ریل ویج دونوں کا جس طریقے ہے اور میں سمجھ تھا کہ یہ گھڑنا کوئی ریل کے ایکسی درگر ہے جس پر ہمیں بہت سہج بہث کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چل گئی ہے سدھات ناری سا کنکلوڑنگ بہت کمی ہے جلدی سے میں اینجی میں اٹھانا نہیں چاہ رہا تھا یہ وشہ ملک جگدنپا پال جی نے بولا ہے کہ ریل منتری گئے تھے اور ہر سٹیشن کا جائزہ لیا تو چلے گئے تھے میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں اخلیش یادو جی آیت چار گھنٹے کی لیے آج سے بارہ سال پہلے راجنہ جی مکھ منتری تھے وہ چار دن رہتے اور تین دن نتش کمار رہتے اللہ باد میں اور جتنی ٹیمیں تھیں ان کے ساتھ ایک سمنوے دونوں طرف سے ہوا تھا مگر اس لئے میں اٹھانا نہیں چاہتا تا کہ راجنیتی مگر اس پرکار نیتا 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 نے بھی پر کر ہی راجنیتی وقت کی کمی ہے راجنیتی نہیں راجنیتی نہیں راجنیتی کر راجنیتی کر راجنیت یہ تو ہر چیز پر کر گرو کی فاسی پر بھی ہمارے دباؤ میں ہوگیا چکمبہ بلجیتی کہ آپ کی سرکار کا پر ہمیں اس بحث کا یہی پراند کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا معافی کے ساتھ آپ کو بیش میں ہی کارت پڑ رہا لیکن بڑا سوال یہ ہی ہے